موسیقی اور دھولیا شہر کی اور مختلف جگہ سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہمارے چانے والے سب سے پہلے تو میں آج اپنی جانب سے مولانا کلیم صاحب اور شمشوردال صاحب کو قلاج اقیدت پیش کرنا چاہوں گا شمشوردال صاحب تو میرے ساتھ تھے گجرات میں ہم سب ساتھ میں وہاں سے نکلے دھولیا آنے کے لئے وہ دھولیا آئے میں اپنے گھر بھوم میں ہی چلا گیا اور اتفاق سے دوسرے دن یہ پتا چلا کہ شمشوردال صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ مولانا کلیم صاحب کو شمشوردال صاحب کو جنت الفردوس میں مقام درجات ملت دا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام گھر والے کو سبر دے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں کھڑے ہیں آج کا یہ جو کاریا کاری میڑاوا ہے دھولیا شہر میں یہ ایک بہت ہی کامیاب بجلس اتحاد المسلمین کا ہے اس ڈسٹرک کے لیے جو ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب نے لیا چھنا ہوں جیتنے کے بعد فاروق شاہ صاحب جس طرح سے ایکٹیو رہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی امیلے اس طرح سے اپنے شہطر میں ایکٹیو رہا کیونکہ ہم نے شوشل میڈیا میں بھی دیکھا پر ہوا یہ کہ کوویڈ آ گیا لوگ ڈاؤن لگ گئے اس درمیان میں بھی اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کر جو انہوں نے کام کیا وہ بہت تعریف قابل ہیں جیتنے ہوں ہر حسانے مگر آنے کے بعد کام کرنے بھی بہت ضروری ہے یہ جماعت کی ایک خصوصی چیز ہے کہ جو ہم چناؤں کے پہلا بولتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو ہماری آپ کی محبت سے نوازا آپ نے اگر ہم کو اپنی دعاوں سے نوازا تو انشاءاللہ و تعالی ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے اور جو جو کام ہم آپ کے سامنے لے کر آئے گے وہ کریں گے اور جناب فاکش صاحب نے اس کی شروعات کی اور کام کو انجام دیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں دھولیا کی عوام کا میں تیت دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پر بھروسہ کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو 2019 کے چناؤں میں یہاں سے کامیاب کیا اور فاروق شاہ صاحب کو جیتایا کامیاب بھی بڑھتے گئے وقت آگے چلتا گیا ہمارے کارپوریٹرز جیتتے تھے پرسو ریزلٹ آیا کہ یہاں سے ہمارے پانچ گرام پنچات کے اندر جو نوائن دیتے ہوئے بھی چھنا ہو جیت گئے تو یہ جیتنے کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہم کو جاری رکھنا چاہیے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے کام بہت سلی ہے کیونکہ ہمارا کام ہماری پہچان ہے آج ہم جو سب یہ اکٹا ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں ایک ہی مقصد ہے کسی نہ کسی طرح ہم ہمارے قائد جناب پہرشاہ صدوی صاحب کی طاقت کو مضبوط کریں مجلس کو مضبوط کریں اور جو لوگوں کو اتنے برسوں سے ایک تلاش کہ ہمارے پاس بھی ہماری کوئی ایک جماعت جن کو ہم اپنا کہہ سکے جو ہمارے لئے کھڑے ہو جو ہمارا کام کرے وہ ایک سپنا ہم کو پورا کرنا ہے آج مجلس سرحاد المسلمین میں دیکھئے تو آپ دو ہمارے قصدار ہیں برشتہ صدو دنو ویسی صاحب ہیں اور انگاباد سے اندیاز جھلیل صاحب ہیں ہمارے پاس چودہ کارپوریٹر سے ہیدر آباد میں ہیں مہاراشتہ میں ہیں اور آپ کی دعاوں سے اللہ سبحانہ تعالی نے ہم کو بیہار میں بھی کامیابی عطا فرمائی جہاں سے ہمارے پانچ احمیلش چھونکر آئے تو کہی نہ کہی آج لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کو ایک جو چیز کی تلاش وہ تلاش پوری ہے پورے دیش میں آپ دیکھئے سب لوگ جہاں کئی بھی پچھلے دنوں میں گجرات میں تھا ہم برودہ گئے سوریت گئے بھروج گئے ہمدہ باد گئے گجرات کے مختلف علاقوں میں گئے لوگوں سے ملے جوابداروں سے ملے علماء اکرام سے ملے جرنلیس سے ملے ہر طرف ایک ہی تھا کہ نہیں آپ اصد صاحب کو گجرات لانا چاہیے چناؤں لڑنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں واریز بھائی کہ آپ جائے اصد صاحب کو بولیے کہ گجرات کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اقصد کے ساتھ کامیابیت یہ ایک گجرات کہیں ہیں میں آپ کو یوی کا بتاؤ ویس بنگال کا بتاؤ کہ مجلس اتحاد المسلمین ہمارے جیسے صدر صاحب نے کہا کہ ہم اب پورے دیش میں چناؤں لڑنے گے اور کیوں نہیں لڑیں گے سمیدھان کو مانتے ہیں ڈیموکرٹک کنٹری میں رہتے ہیں ڈیموکرسی نے جتنا عدیکار بھاجب کو دیا ہے جتنا عدیکار کانگریس کو چناؤں لڑنے کا دیا ہے جتنا عدیکار رشتروادی کو دیا ہے اتنا عدیکار مجلس اتحاد المسلمین کو بھی دیا ہے تو ہم چناؤں لڑیں گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امکل امید ہے کہ ہم بھالی اکثریتوں کے ساتھ پورے دیش میں جیتے گے اور آنے والے پرسوں میں آپ خود دیکھنا کہ پورے دیش بھر میں مجلس اتحاد المسلمین کا نام ایک آگے ہی آگے بڑھتا رہے گا آگے آگے آپ نے تو ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا 2019 میں وہ دلیری دکھائی وہ جعبازی دکھائی دعاوں سے نوازا اور یہاں سے ایک جعباز سپائی کو مہاراستہ کے اسمبلی میں چون کر بھیجا جو آپ کی بیواغ آواز بنا ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کی اسی طرح سے پورے دیش میں مگر یاد رہا جب سے ہم نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو کافی یہ جو سو کالڈ سیکلر پارٹیز تھی اتنے برسوں سے ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو گیا ہے یہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بھسانے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں مگر ہم کو ڈرنا نہیں ڈرنے اور گھبرانے کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے یاد رکھنا ہے اس بات کو یہ جنونی جماعت جو اپنے حق کے لئے لڑتی ہے اپنے سوویدان کے اندر سوویدان کے ڈائرے میں رہ کر اپنی بات کو عوام کے بیچ میں پچھا یہ جماعت کنا کیونکہ آج اگر دیج بھر میں کہیں بھی کوئی پروبلم ہے کوئی سرکار کے بیرود بات کرنا ہے تو یہ سیکیولر پارٹی جو اپنے آپ کو بولتے تھے یہ نہیں کرتے ہیں یہ کام نہیں کرتے ہیں اگر واقعی کوئی آپ کی آواز بن کر بارلہ میج میں بھی گوچھتا ہے یا ٹی وی کی ڈیبیٹس میں گوچھتا ہے یا پبلک میں گوچھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرا آپ کا صدر جناب بیرشترہ ہمارا فرص کیا بڑھ رہا ہے ہمکو اس کے ساتھ جانا چاہیے ستر برسوں میں تو آپ نے ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہماری حالت ہوتے ہیں چوٹ کے پہلے سب ہمارے پاس آئے کیونکہ ہمارے پاس کوئی alternative نہیں تھا کوئی option نہیں تھا ہمارے پاس ہم کس کو vote دیتے ہیں کبھی کاؤگریس کو vote دے دیا ہے کبھی راشتروادی کو vote دے دیا ہے کیونکہ بھاجہ پا اور سینہ کو تو ہم کبھی vote نہیں دینے والی کوئی option نہیں تھا جب پولنگ سٹیشن پہ جاتے تھے دو ای تین بٹن ہمارے سامنے دکھتے تھے مجبوری پہ چلو یار دے دو اس کو دے دیا لیکن آج ہمارے پاس ایک option ہے آپ کی اپنی خود کی جماعت جس کا نام ہے مجلس اتحاد المسلم اور اس کا نشان ہے پتن ہم کو تلاش چیزی چیزی کیونکہ ساتھ برس سے آپ اور میں اس ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ساتھ سے کاؤگریس راشتروادی ستہ میں رہے پر ہم کو ارکشن تک نہیں دلا سکتے آج reservation کے لیے بھی اگر کوئی اٹھ رہا ہے پچھلے اسمبلی کے سیشن میں میں نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ایمیلے مالے غاؤ کے مفتی اسماعیل کاسمی صاحب اور آپ کے اپنے دلیا کے چہیتے عامدار فاروق صاحب اسمبلی کے باہر کھڑے کے انہیں چاہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اپنے نمائندے جب چھوٹے جاتے ہیں تو ان کو درد ہوتا ہے کہ نہیں کیوں بلوں گا آپ نے اپنے لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے پر بھروسہ کے مشواس کیا وہ ان کی آواز دنیا اور reservation کے لیے فائٹ کرو تو مجلی سے اتحاد مستی مل رہا ہے ہر طرف آج آپ دیکھ لو ایک empirical data آپ کو چیک کرو کہ 70 سال سے ہم جن لوگوں پر وشواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کے راج میں کیا ہوا کہ آج بھی مہاراشترا کا جو مسلمان ہے اب تو دلید ورک سے بھی پچھڑا ہوا موسیقی